افسوس کس دیش کو کون چلا رہا ہے افسوس اس بات کا ہے میرے بھائیوں کہ جس کے پاس ہائی اسکول کے پاس ہونے کی مارک سیٹ نہ ہو وہ ہم سے ستر سال اور اسی سال کے کاغذ مانگ رہا ہے تصور کرو میرے بھائیوں جس کو اپنی ڈگری کی اپنی ڈگری جس کے پاس سلامت نہ ہو آپ نے دیکھا رافیل گھوٹالا ہمارے دیش کے پردھانے منتری کے اٹارمی جنرل نے کیا کہا سپریم کورڈ میں رافیل کے کاغذ گائب ہو گئے تم تین سال کے رافیل گھوٹالے کے کاغذ تم سوال کے نہیں رہ سکے ہم سے ستر اور اسی سال کا ثبوت مانگ رہے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو بھی اسی کوئی شرط نہیں لگائی اللہ کرے کہ تمہاری زبان سلامت رہے اگر تم صحیح ہو اور اگر یہ دھوکہ اور چکمہ نینے کی کوشش کر رہے ہو تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ کرے تمہاری زبان کٹ کے زمین پہ گر جائے ہم دھوکے میں اب آنے والے نہیں ہیں بڑے بڑے معاملوں میں سبر کر لیا کیوں ہم امن اور امان کے پکشدار ہیں اسلام سلامتی کی دعوت دیتا ہے ایمان امر و امان کی دعوت دیتا ہے اور میڈیا والا لکھ لوں جہاں اسلام ہوگا وہاں سلامتی ہوگی جہاں ایمان ہوگا وہاں امن و امان ہوگا جہاں امن ہوں گے وہاں امن و امان ہوگا جہاں مسلم ہوں گے وہاں سلامتی ہوگی دنیا میں بھارت میں جو آنگ لگ رہی ہے وہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے نہیں وہ ہم مسلمانوں کا برو سارے بل آپ کو مسلم برو دی نظر آ رہے ہیں پرپل طلاق کا بل آپ نے سپریم کورٹ میں پاس کر آیا مسلم برو دی شاہد مسلمان عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا ارے تو ہماری عورتوں کی فکر چھوڑ تو پہلے اپنی بی بی کی تو فکر کر لے ہماری عورتوں کی مسلم عورتوں کی فکر دو کر رہا ہے جو شادی کے باوجود اپنی پتنی کو اپنے گھر میں جگہ دینے کیلئے تیار نہیں ہے میرے بھائیوں تصور کروا ہم نے اس کو بھی برداشت کر لیا تم نے بابری مسجد کا فیصلہ اپنے پکش میں کرا لیا دباؤ لے اور دباؤ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ کے ججوں نے بھی اس بات کو تصمیم کیا کہ پانچ سو سال پہلے بابر نے جو مسجد بنائی اس کا ثبوت ملتا ہے سپریم کورٹ کے ججوں نے بھی اس بات کو مانا کہ جب جب مارا ملک آزاد ہوں دیش انیس سو سیٹالیس میں اس وقت بابری مسجد موجود تھی سپریم کورٹ نے اس بات کو بھی مانا کہ انیس سو انچاس جب تک اس میں نماز پڑھی جاتی رہی انیس سو انچاس میں بھی بابری مسجد موجود تھی سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا انیس سو انچاس میں مسجد کے اندر موردیاں لکھی گئی جو غلط اور غیر قانونی تھا سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا کہ چھے بسمبر سن انیس سو انیس سو اندر کو بابری مسجد شہید کی گئی یہ بھی غیر قانونی تھا غیر سمدھانک تھا اتنی چیزیں ماننے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود یہ جگہ راو للا کو دی جا رہی ہے ہم نے امن و آمان کے خاطر کہ کوئی فساد نہ ہو ایک مسلمان نے بھی کہیں گھڑا کوئی جلوس نہیں نکالا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس کے بعد ہم نے ایک اور صبر کا امتحان لینا چاہا اب تم ہم مسلمانوں کو بھارت کا ماننے کے لئے تیار نہیں سب کو جن کے پاس کاغذ نہیں ہوں گے ان کو ناگرہ تک دی جائے گی ہندو کو دی جائے گی جینی کو دی جائے گی سکھ کو دی جائے گی بدشت کو دی جائے گی پارسی کو دی جائے گی کرشن کو دی جائے گی لیکن مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی کیوں صاحب؟ دھرم کے آدھار پر بٹوارہ کرو گیا نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور اس کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کروڑوں بھارت کے ہندو بھائی بھی اس سمدھان کو بچانے میں ہمارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں ہوں جس دیش کے اندر ہندو لوگ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہوں اور ہمارے لئے حق کی لائی میں آگے آگے ہوں آپ کو ایسے ملک میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کے بنگال میں الیکشن آنے والے ہیں بس آپ متحد ہو جائیے بس اس بنگال کی طرف پورے بھارت کے مسلمانوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں پورے بھارت کی نظریں لگی ہوئی ہیں اتنا یاد رکھئے ہم یو پی کے لوگ ضرور ہیں لیکن نظر بنگال کے ریجلڈ پر لگائے ہوئے ہیں پورا بھارت تمہاری طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے میں یہ کی کہوں گا کہ کچھ لوگ ہمارے اس کھیل کو بگاڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ہمارے اپنے اس کھیل کو بگاڑنے کی کوشش کر کے اور نام لے کے کہوں گا بی جے پی کی راہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں اگر اس مرتبہ تم پٹ گئے تو آنے والی تاریخ کی نصیل تمہیں تبھی معاف نہیں کرے گی میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کے دل میں کیا ہے دلوں کا حال لا جانتا ہے لیکن اس مرتبہ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ چھوٹا نقصان ہو جائے تمہارا تو کر گینا لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا جائے آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ ہمارا بھائی ہے ہم اس کو جتائیں گے لیکن آپ کے ایک دو بھائی کی جیتنے سے چالیس پچاس ساڑ سیٹوں کا سمی کروڑ بگڑ رہا ہو اور وہاں سمی کروڑ بگڑنے سے بی جے پی آ رہی ہو تو میرے بھائیو یہ بڑا نقصان ہے کہ بنگال میں بی جے پی آ جائے ہمارے ایک تو کنڈیڈیٹ اگر ہار رہے ہیں ہار جائے لیکن بی جے پی اگر ہم بچ جائیں تو یہ چھوٹا نقصان ہے کہ ہمارے اپنے کنڈیڈیٹوں کو ہرا دیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو کر جانا یہ عقل مندی ہے یہ دانش مندی ہے اور شریعت بھی ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اگر ہو رہا ہے تو چھوٹا نقصان تم کرو جیسے مولانا جرجیس کی بیوی کو بچہ ہے اس کی ڈیلیوری ہو رہی ہے ڈاکٹر نے قریبے آنے کے دیا جرجیس صاحب آپ کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی سر اس کی آتریوں میں لپٹ گیا ہے آپ کی بیوی کا آپریشن کرنا پڑے گا اور پیٹ کے آپریشن کرتے ہیں ہم دو میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں یا تو آپ کی بیوی کو بچا سکتے ہیں یا آپ کے بچے کو بچا سکتے ہیں صورتحال یہ ہو چکی ہے اب آپ بتائیے کہ آپ کو آپ کی بیوی چاہیے یا بچہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں جرجیس صاحب کو اپنی بیوی سے بھی محبت ہے جرجیس صاحب کو اپنے حسوس اکلوپے بیٹے سے بھی محبت ہے جو پہلی باہمی باہر آنا چاہتا ہے اس بچے سے بھی محبت ہے لیکن ڈاکٹر میں ایسی سچویشن پیش کر دی ہے کہ دوروں میں ایسے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے اب بتاؤ کس کو بچاؤں تو اب عقل مندی اور دانش مندی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو بچا لیا جائے چھوٹا بچہ جو جا رہا ہے ضائع ہو رہا ہے اگر اس کے جانے سے بیوی بچ رہی ہے تو اس بیوی کو بچانے کے لیے چھوٹے بچے کی جان جا رہی ہے تو چلی جانے لو بڑا نقصان نہ ہو اگر بیوی سلامت رہے گی تو بچے اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اگر بچے کو بچا لیا اور بیوی مر گئی تو یہ بلا نقصان ہوگا اور پھر مولوی جرجیز کی سسور اور اس کی سانس بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے میری بیٹی چاہیے تو اس میں ایک اور فتنہ فساد ہوگا اس لیے بہتر یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو جرجیز اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بیوی کو بچا لو اگر ایسی سچویشن ہے تو بچہ اگر ختم ہو رہا ہے تو کیا کر رکھتے ہیں بچے کو جانے دو لیکن بیوی کو بچا لو شریعت کہتی ہے ایسی پوزیشن میں قرآن و حدیث کہتی ہے ایسی پوزیشن میں اگر بچہ مر پا ہے تو آپ اس کے گناہگار نہیں ہوں گے آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں لادا جائے گا کیونکہ یہ مجھ پوری کی کنڈیشن ہے میرے بنگال کے ساتھیوں میرے بنگال والوں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر آپ کو چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو کر دینا لیکن بڑے نقصان سے بچتے رہنا بچ جانا جھار کھنڈ والوں نے اقل مندی کا ثبوت دیا بنگال والوں تم بھی اقل مندی کا ثبوت دے دینا میں نے کہا تھا نا اپنی کسی تقریر میں یوٹیوب پہ کھنگال کے دیکھ لینا میں نے کہا اب اس کی الٹی گمتی شروع ہو گئی ہے آپ کو آپ مانیں گے نہیں میری بات لیکن میں کہہ دیتا ہوں یہی جو الٹے سیدھے قانون جو لار آنا اوپر بیٹھے ہو لوگ یہ لانے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوپڑی بھرشٹ کر دی لاؤ یہ لا رہے ہیں اوپر والا کرو کیوں کیونکہ گیدر کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے یہ ان کی موت کے دن یہاں سے شروع ہو چھوکے ہیں موت کے دن اور یہی چیز انشاءاللہ محضور سے بولو انشاءاللہ یہی چیز ان دونوں زہریلے ساپوں کو لے ڈوبے گی کوئی چیز نہیں گھبرانے کے ایمان اور اس سے بھی بڑی ایک چیز ہم آپ کو بتائیں ایمان تو سب سے بڑی چیز لیکن آپ کو ایک چیز اور بتانے جا رہا ہوں وہ ہو اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں اپنے جھگلے اپنے گھروں میں رکھ لو مطلعہ اپنے گھر اس وقت مولانا جرجیز نہ اہل حدیث ہے نہ دیواندی ہے نہ بریل بھی ہے نہ شیعہ ہے نہ چشتی رزی قادری کچھ نہیں اس وقت مولانا جرجیز تھے فکر مسلمان کی حسیت سے آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہے اور جب ہم یہ سارے فرقیں توڑ کر مسلم ہونے کے لاتے جب ایک پلیٹ فارم پہ ہم آ سکتے ہیں تو میرے پھائیو آپ کو بھی یہ جھگلے ختم کرنا ہے کیونکہ یہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑائیں ہمیں ان کی چالوں کو سمجھنا ہے ہم اعلان کر کے کہہ دو سنو ہمارے گھر کے جھگلے ہم اپنے گھر میں نکٹا لیں گے لیکن یہ نیشنلٹی کا معاملہ ناغرکتہ کا معاملہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے ہم مسلمانوں کا معاملہ ہے ہم اپنی چاند تو دے دیں گے لیکن اس ملک سے نکلنے کے لئے کبھی تیار نہیں اور کیوں نکلے ہیں ہم کیوں جائیں تم سے زیادہ اس ملک پر ہمارا حق ہے اور یقین نہیں آئے تو دلی چلے جاؤ انڈیا گیٹ پر شہیدوں کی پوری لسٹ لگی ہوئی ہے اس دیش کے لئے کتنے لوگوں نے اپنی جانے دی کتنے لوگوں نے تو آپ کو آپ کو انڈیا گیٹ پر لگی ہوئی لسٹ میں سو شہیدوں کے نام ملیں گے کہ ان سو لوگوں نے اپنے اس دیش کے لئے شہیدوں نے اپنی جان دی اور ان سو لوگوں میں ایک ٹی فائٹ پچاسی مسلمان ہیں مسلمان ایک ٹی فائٹ پچاسی پسین مسلمانوں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں اس ملک کو ہم نے آسات کر آیا ہے انگریزوں سے ہم نے ساس کر آیا ہے اور بھگایا ہے اور آج ہم سے یہ زہریل اس ساتھ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم بھارت کے ہو یا نہیں ارے تم بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو تم بتاؤ ان میں سے ایک بھگوڑا ہے یہ تڑی پا رہا ہے تڑی پا تم ہم سے کہتے ہو تم ثبوت دو کہاں چلی گئی عقل تمہاری ہمارے پاس اگر کوئی آ گیا قسم خدا کی اگر ہم سے پوچھا جرجی صاحب ثبوت دیجئے اپنے باپ کا ہم تو کہنا ہے کہ قبرستان چلا جا اور ان سے پوچھ کہاں پیدا ہوئے تھے ہمارے پاس تو نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے میرے باپ دادا کی قبر یہ موجود ہے یہاں آگے پوچھ لے اور تم لوگ تو سب کچھ کر لیتے ہو مردوں کو بھی نکال کر ان کا بھی پوچھ مارٹم کر لیتے ہو تو نکال کے پوچھ لو ان کا بلٹ و لے کے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے ڈین ایٹ ٹیسٹ کر لو ہم تو نہیں دیں بہت سخت ضرورت اس وقت اتحاد کی کام کرنے والے کام کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے آج یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے ایک وہ دور تھا ایک وہ زمانہ تھا ہم نے بھی حکومتیں کیے ہم نے بھی سلسنتیں کیے چلائیے آؤ ہم تمہیں اپنے حکمرانوں کی داستانیں بتاتے ہیں جنگ جلولہ جو سن سولہ ہدری میں ہوتی ہے جنگ جلولہ کی اندر حضرت عمر فاروق اس میں خود شامل حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو اس جنگ کے اندر روانہ کر دیا اس جنگ جلولہ میں مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی اب سنیے شاندار فتح حاصل ہوئی اس جنگ میں کتنا مال صحابہ کے ہاتھ لگا چوبیس ہزار اوٹ چالیس ہزار بکریاں چار ہزار اوپیہ چاندی اور بھی اس کے علاوہ بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب اتنا مال جو ہم لوگوں نے کافروں سے لوٹا ہے چاندی تو اپنے پاس رکھ لو حضرت عمر فاروق کے حوالے کر دیں گے ان کو دے دیں گے وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گی ان بکریوں کا کیا کیا جائے یہ چالیس ہزار بکریوں ہیں ان بکریوں کا کیا کیا جائے تو ان کو کیسے لے کے چلیں مدینہ میں اتنی دور کیسے جائے یہ بکریوں کیسے پہنچیں گی تو تیہ یہ ہوا کہ ان بکریوں کو یہیں بیش دیا جائے اور اس کی قیمت حضرت عمر فاروق کو بے بیجائے گی ان بکریوں کو جب بیچا گیا تو اس جنگ جلولہ میں عمر فاروق کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھا عمر نے کہا ان چالیس ہزار بکریوں کو میں خریدتا ہوں بتاؤ آپ اس کی کیا قیمت لیں گے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور چالیس ہزار درہم میں چالیس ہزار درہم میں ان بکریوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دے دیا عبداللہ ابن عمر نے چالیس ہزار درہم میں وہ بکریوں خرید لی اور ایک آدلی کو لگا دیا کہ تم اس کو مدینہ پہنچا دینا یہ چالیس ہزار برہم ہم انہوں نے بیت المال میں جمع کر دیے ایک ہفتے کے بعد سنیے سرکاری فنڈ کی ایسے حفاظت ہوتی ہے تمہاری تو ناک کی نیچے سے ویجی مالیہ مال لے کے بھاگ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا للت موضی بھاگ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس طرح عبداللہ ابن عمر کی چل بکریہ ایک ہفتے کے بعد جب آئیں مدینے میں کچھ لوگ جب ان کو لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق کی نظر ان بکریوں پہ پڑی کہتے ہیں کہ بیٹے یہ تمہاری بکریہ ہے کہاں تم نے ان کو خریدا تھا کہاں کتنے میں خریدا تھا کہ چالیس ہزار درم میں حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے تمہیں چالیس ہزار روپے میں یہ بکریہ اس لیے دے دی گئی ہیں کیونکہ تم عمر کے بیٹے ہو دیکھ رہے ہیں یہ چالیس ہزار پر ہم نے یہ بکریہ اس لیے تمہیں بیچ دی گئی ہیں کیونکہ تم عمر فاروق کے بیٹے ہو تمہیں امیر المومنین کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ریائت کی گئی ہے اللہ کی قسم تمہارا باپ ان بکریوں کی دوبارہ میلامی کرائے گا دیکھتا ہوں کہ یہ بکریہ کتنے میں بکتی ہیں دوسرے دن حضرت عمر ان بکریوں گلے کر بازار میں جاتے ہیں چالیس ہزار ان بکریوں کی جب نیلامی کرتے ہیں اور ان کی بولی جب لگتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخری بولی چار لاکھ درہم کی لگی چار لاکھ درہم کی لگی چار لاکھ سے اوپر کوئی نہیں بڑھا کہا کہا بیٹا عبداللہ ادھر آو عبداللہ آئے دیکھا چار لاکھ کی بگریہ تم کو چالیس ہزار میں دے بھی گئی کتنی بڑی بین سافی کی گئی تھی کتنا لے آئے ہوا تھا مسلمانوں کی مال کے ساتھ مومنوں کی امانت میں خیالت کی گئی تھی آئے میرے بیٹے یہ چالیس ہزار روپے جو تم نے دیئے درہم یہ تمہیں دیئے جا رہے ہیں ان بغریوں سے اب تمہارا کوئی سروکار نہیں اپنی رقم اپنے ہاتھ میں لو اب تین لاکھ ساٹھ ہزار درہم بچتے ان کو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اب یہ چالی لاکھ چالیس ہزار درہم غریبوں کے کام آئیں گے مسکینوں کے کام آئیں گے فقیروں کے کام آئیں گے مدینے کے اسٹیٹ کو ترقی پہنچانے کے کام آئیں گے میرے پیارے ساتھیوں ہم نے بھی حکومتیں کیے ہم نے بھی سلسنتیں چلائی ہیں لیکن اپنے بیٹے اپنی اولادوں سے بھی ہم نے قیمتیں چھیلی ہیں اور بیت المال کی حفاظت کی ہے راج کوش کی حفاظت کی ہے سرکاری فنڈ کی ہم نے حفاظت کی ہے ہم سے پوچھو تم نے سولہ سو کروڑ روپیہ سولہ سو کروڑ تمہارے باپ کا ہوتا تب تو درد ہوتا ہمارا ہے ہم سے بصور کرتے ہو تم ایش تم کرو ٹیکس ہم بھرے سولہ سو کروڑ روپیہ تم نے آسام آسام کے اندر اینارسی میں لگا دیا سولہ سو کروڑ روپیہ جب انیس لاکھ لوگ جب اس میں لشٹ میں آئے تب اس تڑی پار کی آنکھیں کھلی ہوئے انیس لاکھ اور انیس لاکھ میں پندرہ لاکھ ہندو ہاں تب یہ سی اے بی اور سی اے یہ اور اب ایک اور چیز آئی ہے اینار پی یہ تب آنا شروع ہوئی کان کھڑے ہوگئے نمبر سب کے لگے ہوئے ہیں اتنا یاد رکھنا ہے مسلمانوں کے بعد دلت کا نمبر آئے گا ابھی دلتوں کو بندر میں نہیں گھجنے دیتے ہیں بولے برہمان ہے ان کی کتاب میں لکھا ہے باقیدہ برہمان نے اپنے مو سے برہمان کو پیدا کیا برہمان نے اپنے ہاتھ سے چھتری کو پیدا کیا برہمان نے اپنے رام سے شودر کو پیدا کیا برمہ نے اپنے رام سے ویش کو پیدا کیا برمہ نے اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا یہ شودر برمہ کے پیروں سے پیدا ہے لہذا یہ نیچ ذات کے لوگ ہیں ان کو نیچی ذات میں نے دیا جائے ان کو مندروں کے اندر پرویش کرنے کا حق نہیں ہے بنارس کے ایک مندر کے اندر کسی دلت نے پوجہ کر لی تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنارس کے اس مندر کو کئی دنوں تک بنارس کی گنگا کی پوتر جل سے دھویا گیا تھا صرف اس لیے کہ اس میں ایک دلت نے ایک شودر نے اس کے اندر پوجہ کر لی تھی ابھی ان کے بھی نمبر آنے والے ہیں ایمان اپنے اندر ہلے اور آپ کو پیدا کرنا ہے اور کیسا حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے حساب کتاب کر رہا ہے آپ نے لیا کبھی اپنے بیٹے سے حساب ایمان داری کے ساتھ بتائیے ہے آپ کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جب وہ بولنے لگے تو اس کی زمان سے سب سے پہلے اللہ اللہ نگلواؤ جب اور دادا بولنے لگے تو اس سے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس سے پڑواؤ جب سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو جب دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑے تو اس کو مار مار کے مسجد میں لے جاؤ مارو فضلیبو ہم ہم اپنے بچوں کو مارو سوال پیدا ہوتا میرا بیٹا دس سال کا ہے نماز نہیں پڑتا ہے ہم مارے لیکن ہم ہی جب دس نماز نہیں پڑ رہے ہیں تو بتائیے ہم کو کون مارے گا ہم اپنے دس سال کے بیٹے کو مارے جل نماز پڑی بیٹا ہمارا پوچھتا ہے پاپا آپ نے پڑی ہم کہاں ہیں ہماری مسجدوں کے حال کیا ہے ایمان ہمارے اندر نہیں ہے ہم یہاں کسی چیز کے بروت میں نہیں آئے ہیں ہم یہاں پر صرف آپ کے اندر ایمان پیدا کرنے آئے ہیں میرے بھائیوں جب حالات ہوں گے تو ہم ہیں نپٹیں گے انشاءاللہ کون ہے اس میں کون میرا ساتھ دے رہا ہے مولویوں میں تو کوئی نہیں دکھ رہا ہمیں تو کوئی نہیں دکھ رہا مولویوں میں ایک ہم ہی ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں میرا بھی پتہ نہیں کب اندر گز جائیں آپ یقین مانی جو بول رہا ہے بھئی اندر جا رہا ہے بھئی پاور ہے تمہارے پاس چپ چچ رہت ان دوری نے کہا تھا نا لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے اس دور کے فریادی جائیں تو جائیں یہاں سرکار بھی تمہاری ہے دربار بھی تمہارا ہے سہر ہے سرکار جو فیصلہ تو وہی ہوگا اور اللہ کی قسم میری تقیر اٹھاؤ یوٹیوب پر آپ مجھے پیر بھیر مت ماننے لگنا میں وہ نہیں ہوں نہ آپ کہہ دو کی مولانا صاحب یہ فیصلہ جس دن آیا تھا نو تاریخ کو بابری مسجد کا میں نے چھے تاریخ کی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں فیصلہ تمہارے حق میں نہیں آئے اس لیے نہیں کہ ہمیں معلوم تھا اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی نے بتا دیا تھا موسیقی مثالی